مالدیف کے نئے پریزیرنٹ محمد مویز صاحب کی جو فورن پالیسی ہے یہ ریجن کے بہت سارے ملکوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے ان کے فورن پالیسی میں آپ کو ایک جو سب سے بہترین چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ مختلف ریجنل پاورز کے درمیان جو ایک جیو پولیٹیکل ٹسل اور کمپیٹیشن یہاں پر چل رہا ہے اس کمپیٹیشن کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کیلئے کیسے استعمال کیا جائے یہ آپ محمد مویز سے سیکھ سکتے ہیں ایک وقت تھا کہ انڈیا یوز ٹو ٹو ٹیک مالدی فور گرانٹڈ مطلب وہ وہاں سے فرمان جاری کرتے تھے اور نیو ڈیلی والے ساؤت بلوک والے سمجھتے تھے کہ ہم نے جو بول دیا ویسا ہی ہوگا لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے وہاں پر نئی گورنمنٹ آنے کے بعد آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مالدیو اور انڈیا کے درمیان تو بڑی ٹینشنز ہیں اور مالدیو نے انڈیا سے کہا ہوا ہے کہ اپنے فوجی یہاں سے نکالے لیکن اس سارے ڈیپلومیٹک ٹینشنز کے باوجود انڈیا نے مالدیو کے اندر اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تیز کر دی ہوئی ہے پہلے سے کہیں زیادہ تیز کر دی ہوئی ہے وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو پتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے آؤٹ ہوئے تو پورا کا پورا جو گراؤنڈ ہے یہاں پر ادھر چائنیز آکے بیٹھ جائیں گے اور مالدیو کے اندر چائنہ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اتنا بڑھ جائے گا کہ ہم گیم سے ہی آؤٹ ہو جائیں گے اسی لیے نا چاہتے ہوئے بھی انڈینز وہاں پر زیادہ پیسہ انویسٹ کرنے لگے ہیں جتنا انہوں نے لوکیٹ کیا ہوا تھا اس سے بھی زیادہ انہوں نے پیسہ اس سال خرچ کیا ہوا ہے تو یہ بھی آپ کو محمد مویس کی کامیاب فارن پالیسی کا ایک انڈیکیشن نظر آتا ہے وہ شاید انڈینز کو اور موڈی کو سب سے بہتر طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں اس کو پتا ہے کہ چائنہ کے ساتھ بہتر ٹائز رکھنے سے انڈیا کی اوپر دباؤ بنے گا ادروائز موڈی سرکار کا جو بہت سی ایٹیٹیوڈ ہے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا رائٹرز کی اگر آپ اس خبر کو دیکھیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پروجیکٹس ان مالدیوز گین پیس مطلب یہ چفکل شاپس میں چل رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان لیکن پھر بھی انڈیا کی انویسمنٹ یہاں پر بڑھ گئی ہے کتنی بڑھ گئی ہے اس کے لئے رائٹرز کی ہی اسی سٹوری کا آپ یہ حصہ دیکھ لیجئے کہ نیو ڈیلی ہز سپینڈ نیرلی سیون پوائنٹ سیون بلین روپیز which is نائنٹی تھری ملین ڈالرز اور المست ٹوائیس سیٹ سے بجیٹڈ فور بلین تو اب دیکھئے کہ انڈیا فرسٹ پولیسی مویز نے ختم کی ہے اس کے باوجود بھی انڈیا نے جتنی انویسمنٹ کرنی سی یہاں پہ اس سے ڈبل کر دی ہے وجہ پریشر ہے نیو ڈیلی کے اندر حقیقتا پریشر ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ وہ مالدیف کو اتنا آسانی کے ساتھ جانے نہیں دے سکتے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو نائنٹی تھری ملین ڈالرز انڈیا انویسٹ کر رہا ہے یہاں پہ مالدیف کے اندر کیا یہ کافی ہیں اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں انویسمنٹ کے معاملے میں یا ٹریڈ کے معاملے میں انڈیا چائنا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا یہاں پہ یہ جو مویز وہاں چائنا گیا ہے پہلا دورہ اس نے جو کیا تھا وہ انڈیا کا نہیں کیا تھا بلکہ انڈیا سے پہلے وہ چائنا چلا گیا انڈیا تو ابھی وہ گیا ہی نہیں ہے تو جب یہ چائنا گیا نا مویز وہاں سے بہت سارے اس نے کانٹریکٹس وہاں پر کیے ہیں بہت سار انویسٹمنٹ کے معاہدے کر کیا ہے لیکن وہاں پر ایک ایڈ پیکیج بھی یہ لے کر آیا ہے مالدیف کے لیے ایڈ ایڈ پیکیج اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چائنا کا ایڈ پیکیج انڈیا کی اس ڈبل انویسمنٹ سے بھی زیادہ ہے انڈیا نے جو وہاں پر انویسمنٹ کرنی تھی پہلے انہوں نے چار بلین روپیز رکھے تھے لیکن سیون پائنٹ سیون بلین روپیز انویسٹ کی ہے نا جو کہ نائنٹی تھری ملین ڈالر بنتے ہیں تو یہ تو انویسمنٹ ٹوٹل انویسمنٹ ہے انڈیا کی چائنا کی انویسمنٹ اس سے زیادہ ہے نمبر ون اور نمبر ٹو یہ کہ چائنا نے جو ان کو ایڈ دی ہے مالدیف کو وہ انڈیا انویسمنٹ سے بھی زیادہ ہے اچھا اس کا ریفرنس میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو پتا ہے میرے پروگرام کا یہ فارمٹ ہوتا ہے کہ میں بینہ ریفرنس کے کوئی بھی بات نہیں کرتا ہوں اور کریڈبل ریفرنس دے رہا ہوتا ہوں یہ بات یاد رکھئے ابھی کہ انڈیا کے انویسمنٹ سے زیادہ فری ایڈ وہاں سے آئی ہے چائنا کی لیکن ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے سری لنکا کے اندر ایک ریسرچ شپ آ رہا تھا چائنا کا اور اس پہ بڑا وبال مچا دیا تھا انڈیا نے انڈیا نے شدید دباؤ ڈالا ان کے اوپر پریشر ڈالا ان کے اوپر سری لنکنز کے اوپر کہ آپ اس کو آنے مت دے ہم بند ہوتا پورٹ پہ کیونکہ یہ جو شپ آ رہا ہے یہ بیسیکلی ہمارے سیٹلائٹس کو ٹریک کرے گا یہ شپ ہمارے مسائل جو لانچ کر رہے ہوتے ہیں تجربے کر رہے ہوتے ہیں راکٹس لانچ کر رہے تھے اس کو ٹریک کرے گا یہ ملٹری مقاصد کے لیے ہماری ساری کی ساری ڈیٹا اکھٹی کرنے کے لیے اور سمندر کے اندر ہماری کون سی سب میرینز ہیں کسنے ہمارے ایسٹس ڈپلائیڈ ہیں اس سب کو سٹڈی کرنے کے لیے چائنیز یہ شپ بھیج رہے ہیں بڑا انڈیا نے سپیشو کریئٹ کیا تھا لیکن ناکام رہے تھے وہ شپ وہاں پر آ گیا تھا اور جتنی انہوں نے سٹڈی کرنی تھی کر لی انہوں نے اب ایسا ہی شپ مالدیف کے اندر آ رہا ہے نکائے ایشیا خبر لگا رہا ہے کہ چائنیز شپ آرائیوز ان مالدیوز ریزنگ انڈین اوشین سیکیوریڈی کنسرنس انڈیا یہاں پر بھی ان کے لیے پرابلم ہے انفلینس ان کا جو ہی ڈاؤن ہوا ہے تو اسی طرح کا ایک شپ یہاں پر بھی آ گیا مالدیوز میں اور یہ بھی ویسا ہی شپ ہے جس کے لیے انڈیا کہتا رہتا ہے کہ ہمارے سیٹلائٹس کو ٹریک کرے گا یہاں پر اور چائنہ یہاں بیٹھ کے ہمارے راکٹس کو ٹریک کرے گا ہمارے سمندر کے اندر جو ایسٹس ہیں ان کو ٹریک کرے گا تو یہ شپ یہاں پر بھی آ گیا ہے اور اسی نکاحی ایشیا کی سٹوری میں ہو کہتا ہے کہ یہ وہ نکتہ ہے جس کو میں تھوڑی در پہلے ڈسکس کر رہا تھا انڈیانز نے نائنٹی تھری ملین ڈالر کی وہاں پر انویسمنٹ کیے اور ادھر سے مویز چائنہ سے ہنڈرین ٹونٹی ایڈ ملین ڈالر کی فری ایڈ لے کر آئے بیسیکلی وہ انڈیانز کو بتا رہا ہے کہ آپ کی انویسمنٹ is just a peanut یہ کچھ بھی نہیں ہے ہماری جو ایمپورٹنس ہے ہماری جو سٹرٹیجک سگنیفیکنس ہے اس کے سامنے آپ کا نائنٹی تھری ملین ڈالر کچھ بھی نہیں ہے give us more وہ انڈیا کو یہ کہہ کر بتا رہا ہے اصل میں کہ ہمیں زیادہ دیں زیادہ انویسمنٹ دیں ہمیں یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے انویسمنٹ دے کر اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا کوئی ہمارے اوپر احسان کر دیا it's not like that our worth is more than that تو ٹوٹل انڈیان انویسمنٹ کا ڈبل وہ وہاں سے فری ایڈ کی صورت میں لے کر آگیا چائنہ سے definitely انڈیا کے اوپر دباؤ بنے گا اور already ہم دیکھ رہے ہیں کہ انو نے 7.7 billion روپیز کر دیا وہ بھی enough نہیں ہے اس سے زیادہ تو وہ free میں دے دیا ان کو چائنہ نے اچھا اب یہ جو جہاز آیا ہوا ہے چائنیز مالدیف کہہ رہا ہے کہ اس سے کوئی research وغیرہ نہیں ہوگا یہاں پر یہ تو یہاں آئیں گے چائنیز اور refueling ہوگی اور چلے جائیں گے ایسا کوئی یہاں پر study وغیرہ research کے مقافت کے لیے نہیں آ رہا لیکن انڈیا سے ضرور پریشان ہے کیونکہ ان کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے سری لنکا کے اندر یہ جو سارا واقعہ ہوا تھا ساؤ چینہ مارننگ پوسٹ نے بھی کیونکہ یہ بڑی خبر ہے جہاز جو آرائین کا research تو بڑی خبر ہے تو ساری دنیا کی میڈیا اوٹلیٹس میں لگی ہے ساؤ چینہ مارننگ پوسٹ نے بھی ریپورٹ کیا ہے کہ چائنیز research ship docs at مالدیف's port amid انڈیا's security concerns ریانگ یونگ ہونگ 3 arrived at malay as bilateral ties between the two countries deepen while بیجنگ said survey by the vessel was exclusively for peaceful purpose new ڈیلیٹس میں has voiced concern about the presence of چینیز سیویلین ships in the انڈیا نوشن تو دیکھئے یہاں پر آپ کو ایک ویجن نظر آتا ہے محمد مویز کا اور انہوں نے جو انڈیا انویسمنٹ سے زیادہ free aid چائنہ سے لے کر آئے ہیں بیسیکلی یہ میسیج ہے نیو ڈیلیٹس کے لئے کہ آنے والے دنوں میں اگر آپ نے مالدیف کے اندر relevant partner رہنا ہے تو آپ کو زیادہ دینا پڑے گا ان کو پہلے کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ investment trade ان کو دینا پڑے گا otherwise ان کے پاس کئی گناہ بڑا trade اور defense اور economic partner کا option جو ہے وہ موجود ہے چائنہ کی صورت میں